میری آنکھیں پرستی ہے یار بھر میری آنکھیں پرستی ہے یار بھر مجھ کو پاگے مدینہ دکھا دے میری آنکھیں پرستی ہے یار بھر مجھ کو پاگے مدینہ دکھا دے میری آنکھیں پرستی ہے یار بھر مجھ کو پاگے مدینہ دکھا دے مجھ کو پاگے مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے ہم کو پیارے نبی سے ملا دے پیار سے زندگی دینے والے ہم کو پیارے نبی سے ملا دے خلے کے تل بار باروں پہ آسمر خلے کے تل بار باروں پہ آسمر عدل کرنے چلے تھے کبھی کو عدل کرنے چلے تھے کبھی کو پاس پہنچے تو کی عرض لو کر تو میرے محبوب قلبہ پڑا دے پاس پہنچے تو کی عرض لو کر تو میرے محبوب قلبہ پڑا دے سلام علیہ سلام علیہ واصحابہ یجرعین الاترمین سلام علیہ سلام علیہ اشہد وعلا ایلہ ایلہ وحده نا شدید سلام علیہ سلام علیہ واشہد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعبد ورسول اما بعد فاعد باللہ من الشيطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ وقال اللہ عز وجل بین كلام اللہ القديم والعظیم عزیم 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 ان اللہ وملائکه يسلون على النبی محمد یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظیم محمد وبلغنا صور محمد الكریب ونحن على ذلك نبیل الشاہدین وشاہدین والحمد للہ والحمد للہ والحمد والحمد للہ رب العالمين والحمد والحمد محترم سامعین اکرام معزس بذل حضرات اور نجوان چاہتھیوں بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فروس جلیل القدر علماء اکرام خطباء عزام اور آج کے مہمان عالی مدین حضرت اللامہ سید شاہد خوشتر رب العالمين مددللہ العالی مددللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ شبانِ غوثِ عظم کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے ویلور کی اس بابرکت اور مقدس زمین پر آج اس ناچیز کو یہ دوسرا خطاب کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے آج سے تقریباً چار یا پاس سال قبل مدرسِ لطیفیہ میں بھی اس کے سالانہ جلسے میں مجھے کتاب کرنے کا شرف نصیب ہوا تھا اور پھر آج محترم المقام مجاہد اہل سنت خادم اہل سنت محترم عبد المالک ربانی صاحب کی دعوت پر اور اس جلسے کے منقب کرنے والے عاشقانِ اولیاء محبانِ اولیاء کی دعوت پر مجھے پھر سے دوبارہ آپ کے اس دیارِ محبت میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے غلامانِ غوث و خاجہ سبحان اللہ غلامانِ غوث و خاجہ کمیٹی کے تمام افراد کا میں دن کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس باورکت اور روح پرور مجلس سے خطاب کرنے کے لئے مجنا چیز کو مدروم کیا اللہ رب العزت کا یہ حسانِ عظیم ہے اس کے حبیب کے نالائم سرکار غوث پاک کی نوازش و عنایت ہیں کہ آپ حضرات کے دیارِ محبت میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ ابھی آپ نے بے مثل و مثال عظیم خطاب حضرت اللہ مہ السید شاہ خوشتہ ربانی صاحب قبلہ مدز اللہ العلی دامات برقاتم العلیہ سے سماعت کیا اور آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے سے لاکھوں ہزاروں سینکر و دلوں کو نور و منور سے روشن کیا الحمدللہ حضرت خبلہ دورانِ خطاب مجھ ناچیز کی حضرت سے یہ میری پہلی ملاقات ہے میں بچپن سے حضرت کا نام سنتا ہوں جب ہم پڑھتے تھے میں تب سے حضرت خبلہ کا نام سنتا ہوں لیکن آپ پہلی بار ملاقات کا موقع ملا ہے اور حضرت خبلہ نے دورانِ خطاب مجھ جیسے ناچیز کی تعریف کی مدحہ ذرائی کی میری حمد افضائی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سب کے بس کی بات نہیں ہے کسی کی تعریف کرنا بھی یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے خون میں اصلیت ہوتی ہے یہ سعداتِ اکرام کی نشانیاں ہیں سعداتِ اکرام سعداتِ اکرام جو ہے حسد اور چندن کی گھنڈی صفات سے پاک ہوتے ہیں اگر یہ صفات ان میں پائی بھی جاتی ہے تو یہ جسم کی کسافت ہوتی ہے ورنہ خون تو ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے یہ سعداتِ اکرام کی نشانیاں اور میں جاں کہیں بھی جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہمیشہ سعداتِ اکرام کے ساتھ ہی ان کے کندھوں سے کندھا لگا کر دین کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرمائی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ بلا بھی لیتے ہیں بیانوں میں چھوٹا سا حضرت خبلہ ہے تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہمت ملی ہے تو لوگ بلا لیتے ہیں کئی کو بلاتے ہیں والے تو پبلک بولتی ہے احمد نقشمندی صاحب کچھ بلاو تو انہیں مجبوراں بلا لیتا مگر اسٹیج پہ آئے بعد جب نظامت کرتے وقت تو اس کو مائک ملا تو مردہ نکلتے رہتا اس کا یہ لفظ بلا تو عظمت بڑھ جاتی وہ لفظ بلا تو عظمت بڑھ جاتی اس کو کیسا گھٹا ہوں اس کو کیسا گھٹا ہوں الخوابات میں بلتا بعض جنے تو بلائے انہیچ فون کر کے بلائے انہیچ بارہ ہزار کا ٹکٹ لگا کے بلائے انہیچ دھر میں عشان کے بعد کھانا کھلایا انہیچ مگر اسٹیج پہ لائے تو مولانا بھی نہیں بڑھ جناب نقشمندی صاحب سے خواہش ہے خطاب کرو بڑھ جا تو اب انہیچ لگائی آپ میں بولا بری باپ رہ باپ تعریف کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے بھی بڑے باپ کو پیدا ہونا پڑتا کسی کو خبول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے بچوں کا کہل نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور انسان جو ہے نماز پڑھنے سے نہیں ماننے جاتا نماز تو بازوالہ بھی پڑھ لے رہا بولا سبحان اللہ نماز پڑھنے سے عدمی نہیں پہچھانا جاتا روزے رکھنے سے نہیں پہچھانا جاتا یہ تیرا تیرے رب کا تعلق ہے بندہ کب پہچھانا جاتا جب اس کے معاملے بندوں کے ساتھ اچھے ہو نیا ہی بات سمجھنے آگئی کپڑے پھرنا کمال نہیں ہے دل پاک رکھنا کمال ہے اور یہ پاک دل سب کو نہیں ملتا جو پاک نبی سے تعلق رکھتا ہے اس کو نصد ہوتا ہے یہ پاک دل سب کو نہیں ملتا جو غوثے پاک تھا ہو جاتا ہے انہیں پاک ہو جاتا ہے اب آپ عاشق لوگا ہیں تو آپ کے عشقوں اور تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں یہ پاک دل لینے کے لیے حسنین پاک کی اولاد میں پیدا ہونا پڑتا ہے یہ پاک دل لینے کے لیے فاطمت الزہرہ کے چمن کا پھول بننا پڑتا تب جا کے یہ پاکیان ملتی بات سمجھ میں آئی کسی کو خبول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے بچوں کا کہلنی ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بات سمجھیں آئے گئی پورا سمجھ گئے آپ تو چلتے ہیں پھر تخریم کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کے فرزند بھی آئے تھے میری دعوت پر حیدر آباد میں انہوں بھی بچارے جب تخریر کرنے بیٹھے تھے تو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ حضرت کا خطاب تھا وہ بچارے جو ہے نہیں سیونٹی پرسنٹ خطاب کرے تھٹی پرسنٹ میری تعریف کرے لوگوں کو شک پیدا ہوگا تھا سکھا کے لایا کیا تو بھی تو یہ سکھانے کے والے باتیں نہیں ہوتے یہ پاک دل کی علامت ہے یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے یہ بڑے لوگوں کی بات ہے یہ لوگ کیا ہوتے ہیں مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ مخلص ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے شیطان جب اللہ کے دروار سے نکل رہا تھا تو بولا مولا تیرے بندوں کو بھہکا کے چھوڑ دیتا ہوں بولا اللہ بولے جا رہے بھہکا لے چت بھہکا لے جا بولے پریشان ہوگا بھہکا تو کئی کو بولا انہیں ایسا بولے تو اللہ بلا لیتا کیا ہے کی سمجھا نہیں دیکھو چورستے پہ دو ادمیاں لڑ لی ہیں ویلور کے تو یہ کہتے ہیں کل تیرے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں رہے بولے تو انڈھڑ جاتا آئی لے اب میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا کیا ہی کی تو شیطان بھی ہے اسی جب بولا اللہ تیرے بندوں کو بھہکا تھا ہوں بولا تو اللہ تعالی کیا کرے ارے رہے جان دے ادھرا تو ادھرا میرے بندوں کا دوزخ کی طرح رہی آتا ہوں کہ اللہ بلائے لے بھہکا لے بھہکا تھا بھہکا تھا بھہکا لے بھولے پریشان ہوگا بولے مولا تو جو بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا تو جو بندوں کے لیے جنت بنا کے رکھا ایک بندے کے خاطر میرے کو مردود کر کے نکال دے رہا وہ ایسے عربوں کھربوں کروڑوں بندوں کو دوزخ کے خریب لاتو بولا تو اجازت دے رہا اللہ تعالیٰ فرمائے اجازت ہے تی کو نکل گلے بولے مولا کئی کو تو بولے ارے دیوانے ہم تیرے کو خوت دیئے تو اس کا غلط استعمال کر کے ہمارے بندوں کو گنے گار بناتا سیاہ کار بناتا خطاکار بناتا دوزخی بناتا تو پھر کیا ہم اچھے بندوں کو پیدا نہیں کر سکتے تو بولے اے اللہ تو کیا تُو اچھے بندوں کو پیدا کرے گا بولے بے شک تجھے اگر خوت دی ہے تُو غلط استعمال کرے گا تو پھر اور خوت والے بندے پیدا کریں گے بولے اے اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی تو خدا کی خسم رب نے کیا فرمایا کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اخلاص والے ہوں گے وہ پاک دل والے ہوں گے وہ بڑے دل والے ہوں گے ان کے دل ان کے جسم پہ اگر کسافت ہو سکتی ہے مگر ان کے دل نور مصطفیٰ سے منور کی ہوگی اور جیسے ہی مخلص بندوں کی تعریف سنا بابلا ہو گیا پریشان ہو گیا اور ہو کر کہنے لگا اللہ رب العزت نے وہ الفاظ کو خران میں درج کیا کیا کہا اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی خساب تیرے سارے بندوں کو پہکا ہوں گا مگر ان کو نہیں پہکا سکتا جن کو تُو نے اخلاص والا بنا کے پہدائے اب آؤ اخلاص والے کون ہوئے جواب ملا اللہ کہتا ہے میرے بندوں ایک مخلص بغداد میں رہتا ہے جس کا نام غوثِ آزم ہے ایک مخلص اجویر میں رہتا ہے اس کا نام غریب نواز ہے ایک مخلص دلہی میں رہتا ہے اس کا نام نظام الدینہ و نیام ہے ایک مخلص گلبرگاہ میں رہتا ہے اس کا نام بندہ نواز ہے ایک مخلص آپ کے علاقے میں رہتا ہے اس کا نام خطبِ آلم ہے تو اللہ کے مخلص بندوں کی شان ہی یہ ہوتی ہے وہ کسی سے بھی کینہ کپڑ نہیں ان لوگوں کا دل بھد بڑا رہتا اسی لئے ان کو سید بولتے کیا بولتے ہیں ذرا بولا سور سے بولا جندگی میں کس سے پنگا لینا ہے لے لو سید سے نہیں لینا مودی سے پنگا لو تو چلے گا سید سے پنگا نہیں لینا کیونکہ مودی سے پنگا لیے تو مودی کے اوپر خالی صدر جمہوریہ ہے تیسرا ہیچ نہیں مگر سید کے اوپر سید کا بابا ہے بابا کا اور ایک بابا ہے پھر ان کا ایک بابا ہے سارے سیدوں کا باب غوث الورا ہے غوث الورا کا بابا مولا حسین ہے حسین کا بابا علی ہے علی کا آخہ مصطفیٰ ہے تو پیارے بزرگو اور دوستو یہ ابھی تو خالی آپ کو میں مود میں لا رہا رہا ہوں تقریب شروع نہیں بھی ہے تینچنک اللہ آپ کو لیں گے انواں نہ لگ ہے مولانا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے ابھی تو آپ کو ماحول بنا رہا ہے خالی سبحان اللہ تو پیارے بزرگو اور دوستو بہرحال کسی کے لیے اچھا خیال کرنا اچھے ہونے کی علامت ہے حضور کے سامنے صحابہ اکرام کی مجلس تجی ہوئی ہے مجلس تجی ہوئی ہے ایک بدبخت کیا کہا نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ میرے آخا کی شان میں گستاخی کرنے لگا مجلس میں بیٹھ گئے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں برائی بیان کرنے لگا جیسے ہی وہ برائی بیان کرا ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوگئے عظمت رسول بیان کرنے لگے تعریف مصطفیٰ بیان کرنے لگے شان مصطفیٰ بیان کرنے لگے رفعت مصطفیٰ بیان کرنے لگے حضور جب اس کو دیکھے برائی بیان کر رہا تھا تو بھی حضور مسکرہ رہے تھے اس کو دیکھے صحابی رسول کو دیکھے انہوں ہوں حضور کی عظمت بیان کر تو بھی حضور مسکرہ رہے ہیں اب دونوں کی جو بیت بازی چل رہی تھی یہ برائی بیان کر رہا یہ عظمت بیان کر رہے ہیں حضور کچھ صحب دیکھ رہے ہیں حضور کیا کریں گے اب اللہ اکبر حضور مسکرہ رہے ہیں بہرحال برائی کرنے والا شرم سار ہو کے چلے گیا تعریف کرنے والا عظمت کا حقدار ہو کے مجلس رسول میں بیٹھ گیا مجلس ختم ہوئی بہت صحابہ اکرام یرس کے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آپ پر ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ ہم دیکھیں برائی کرنے والا برائی کر رہا بھی تو آپ مسکر آ رہے تھے اچھائی کرنے والا اچھائی بیان کر رہا بھی تو آپ مسکر آ رہے تھے بات کیا ہے حضور نے فرمایا میں آئی نہ ہوں حضور نے فرمایا میں آئی نہ ہوں وہ جو برائی بیان کر رہا تھا آپ بولے میں آئی نہ ہوں انہیں اپنے آپ کو مجھ میں دیکھ رہا تھا لہذا برائی بیان کر رہا تھا اور میں آئی نہ ہوں انہوں نے تعریف بیان کی تو انہوں نے اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو انہوں نے اپنی صفات بیان کی تو جو جیسا ہوتا ہے ویسا بیان کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھائی بولا اچھے ہونے کی علامت ہے اچھے ہونے کی علامت ہے اچھائی بھی وہی بولتا ہے جو اچھا ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں نہیں آئی پوری آگئی سبحان اللہ شروع سے آخر تک پورا سمجھ گئے تو اب آگے بڑھیں گے سبحان اللہ تو پیارے بزرگاہ اور دوستو خوربان جائیں اللہ اللہ کیا نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا دیکھو حضور تاجدار کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آ چکے تھے اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو کیا دیا کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے کسی کو چھ موجزے کسی کو آٹھ موجزے اللہ نے سب سے زیادہ جس نبی کو موجزہ دیا تھا اس نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرما کہ ہم نے موسیٰ کو نو موجزے عطا کیے تھے کتنے ذرا زور سے اولے نو موجزے حضرت موسیٰ کو نو موجزے ملے اس سے زیادہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے اب آئی باری آمنہ کے لال کی اب آئی باری فاطمت زہرہ کے بابا کی اب آئی باری حسنین کے نانا کی جب آپ کی اور میرے آخہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ اللہ حضور تشریف لاتے ہیں تو اب اللہ نے ہر پیغمبر کو دو چار چھے آٹھ حد ہو گئی نو موجزے دے کر بھیجا تھا لیکن اب حضور آئے تو رب نے حضور کو نو موجزے نہیں دیا ہے نوہت موجزے نہیں دیا ہے اسیہ سو موجزے نہیں دیا بلکہ کہا پیارے مصطفیٰ وہ بھی پیغمبر ضرور ہے مگر ان کی مات الگ ہے تمہارا معاملہ الگ ہے میرے مصطفیٰ وہ جاتے ہیں تو چھے آٹھ نو موجزے لے کر مگر میرے مصطفیٰ آپ جاؤ گے تو نو یا نووت موجزے لے کر نہیں اسیہ سو موجزے لے کر نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ آپ کی ہر عدا کو آپ کا رب موجزہ بنا دیتا ہے موجزہ بنا دیتا ہے میرے محبوب آپ کی ہر عدا کو موجزہ بنا دیا جاتا ہے میرے پیارے آپ انگلی ہلا دو انگلی کا ہلانا موجزہ آپ ہاتھ اٹھا دو آپ کا ہاتھ اٹھانا موجزہ آپ اشارہ کر کے بلا دو آپ کا بلانا موجزہ آپ کنکری سے پوچھنا موجزہ میرے مصطفیٰ والدین کی خبروں پر جاؤ ان کو اٹھا کر کلمہ پڑھا پھر لکھا دو یہ بھی موجزہ میرے مصطفیٰ آپ میرے محبوب ہیں آپ کی یہ شام ہے آپ کو پسینہ بھی نکلے تو پسینہ بھی موجزہ میرے حبیر آپ پیشاب فرما دے مجھے میرے رب ہونے کی خصب آپ کا پیشاب کرنا بھی موجزہ آپ کا اجابت خانا جانا بھی موجزہ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ آپ کا سونا بھی موجزہ آپ کی نماز بھی موجزہ آپ کی تلاوت بھی موجزہ آپ کا جاگنا بھی موجزہ آپ کا آنا بھی موجزہ آپ کا بیٹنا بھی موجزہ آپ کا چلنا بھی موجزہ حضور کی ہر ادا کو اللہ نے موجزہ بنا دیا ہے اب میں حیاتِ طیبہ کا وہ پہلو بیان کرتا ہوں جسے سننے کے بعد وہاں بھی سننی بننے پہ مجبور ہو جائیں گا پتھا نبی کو سمجھا ہیچ نہیں سمجھتا تو کبھی وہاں بھی بنتا ہیچ نہیں بات سمجھا ہیاری خصہ یہیچ ہے انہیں الیہ کیا کرا ملیہ کی صحبت میں بیٹھا اس لیے الیہ ملیہ بنا مگر عالم نے بنا بات سمجھا ہیاری آپ پوچھیں کیا مولانا ایسا کیسا بولتے آپ کل صبح دیکھو کھٹکا مارنے والا کون برکاری بیچنے والا کھٹکا مارے تو آیا کون اٹو چلانے والا مسجد نے کتاب پڑھ کے سنایا کون ہوتل کے کانٹر پہ بٹنے والا امیر بنایا امیر بنا کون پمچھا جھوڑنے والا اب پورے جاہلہ مل کے دکان کھل لے کے بیٹھیں گے تو الیہ ملیہ نے بنا تو اور کیا ہوتا بات سمجھ نہیں عالم نے بنتا عالم بننے کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا عالم بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا عالم بننے کے لیے علم والوں کی بارگاہ میں زانوِ عدب طے کرنا پڑتا نہیں ایک مرتبہ کیا ہوا میں ایک مسجد میں گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا بیچارہ شریف عطمی میں کونے میں ٹھہر کے ایک ایلا نماز پڑھ لے رہا ہوں بازو درس چل رہا بازو والوں کا معلوم نا بازو والے والے تو ان لوگوں کو نکو دیکھو تم لوگا تو پیارے بزرگ اور دوستو تو بازو والوں کا درس چل رہا تھا درس چل رہے تھا تو اس کے اندر ایک حدیث پڑھ رہا ہوں انہیں کتاب میں دیکھ کے کیا حدیث پڑھ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہت من لڑکی سے نکاح کرو بات سمجھ میں آئی کس سے نکاح کرو زور سے بولو جی سہت من بولے تو کھا کے پی کے ہٹی کٹی رہی سو لے جس کو گلوکس نہیں چڑھتا جس کو انجیکشنوں کی ضرورت نہیں آتی جس کو فرسٹ من سے ہسپٹل لگ جانا نہیں پڑتا اس کو بولتے سہت من اگر ایسا بولے تو صرف 5% بچیاں اٹھتے 95% گھرمج بیٹھتے شادیچ نہیں کرنا ان کی مرے تک کیوں بولے تو ہمارے بچیاں باس تو ایسے بھی ہیں جس دن دولن بلتے اس دن پہلے گلوکس چڑھا لیتے رات میں جا کے گھونگٹ پنتے اتتے کمزور ہے آج کے زمانے کے بچیاں کھاتے نہیں کھائے تو آنکو لگتا نہیں بات سمجھ جاری تو میں حدیث نماز پڑھتے پڑھتے سنا آئے سا بول رہا اندر گھسری پوری ہماری باپ اپنے باپ اب انہیں کیا سمجھاؤں گا حدیث نماز کمپلیٹ کرا میں بھی جا کے پیٹ گیا میں بولا اب بھی آپ حدیث پڑھیں رسول اللہ ارشاد فرمائے سہت من لڑکی سے نکاح کرو میں بولا very good بہت اچھی حدیث ہے سبحان اللہ میں بولا اب لڑکی سہت من نہیں ہے بیٹھی بھی سکی مکی حدیث پلٹی تو گھر کو نہیں جا سکتا انہیں مگر پڑھ کے تو سنا دیا اب میں پوچھا تو کچھ بھی نہیں بول رہا میں پریشانوں کے بولا میں آپ مولانا ہیں میں مولانا نہیں مگر حافظ صاحب ہوں گیا میں کیا کرتا میں آٹھوں چلاتا ہوں ارے بے وقوف تو آٹھوں چلاتا تو گیرہ ڈال میٹر پھی رہا یا مسجد میں کتاب آگئے کو پھر آ رہا رہے بات صحیح ہے غلط ہے ذرا زور سے بولو بھئی صحیح ہے غلط ہے ارے حدیث انہیں پڑھنا جس کو حدیث سمجھ میں آتی اہل حدیث نام رکھ لینے سے کہ حدیث سمجھ میں آ جاتی اہل حدیث نام رکھ لینا الگ بات ہے حدیث سمجھنا الگ بات ہے نہیں اہل حدیث آٹو ویلڈر ترکاری ماسٹر رکھ شا ڈرائیور اہل حدیث ہولے اہل حدیث کی دم نے معلوم تیرے تو پیارے مزروبار دوستو حدیث پڑھنا الگ بات ہے حدیث سمجھنا الگ بات ہے پڑھ دیا سنا دیا ٹینشن میں ڈال دیا ارے ملاب میاں اس کا مطلب کیا ہے سہت من لڑکی سے کرنا بولے تو اب جتوں کو گلوکس چڑھ رہا نہیں کرنا جتنے دبلے پتلے ان سے شادی نہیں کرنا جتنے دوا خانوں میں شریک ہوتے رہتے ہر آر دن کو پندرہ دن کو بی پی چیک کر آتے ان سے شادی نہیں کرنا فاخت ہو گئے بولا پہلے خسم کھا آئندہ کتاب میں پڑھیں گا تو میں بولا دیکھ میاں سہت من لڑکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہٹی کٹی موٹی تازی ٹیمل ناٹکی سب سے زبردست بچی یہ مطلب نہیں ہے سہت من کا مطلب ایسی عورت جو زیادہ بچے دے سکتی ہے یہ ہے سہت من کا مطلب ایسی عورت جو ماں بن سکتی ہے ایک بچے کی بھی ماں بن گئی تو سہت مند ہے انہیں دو بچوں کی ماں بن گئی تو سہت مند ہے انہیں چار بچے بھی اس سے الحمدللہ سرکار کی امت میں اضافہ ہو گئے سہت مند ہے انہیں غیر سہت مند بولے تو ایسی زبردست ہے ماشاء اللہ مگر اولاد نہیں بھی بولے سہت مند نہیں انہیں سہت مندی سے مراد یہاں پیر چمڑی نہیں سہت مندی سے مراد ماں بننے کی فضیلت ہے پٹھوں کو معلوم اچھ نے پڑھ دے رہی سنا دے رہی ایسا چر اللہ کے واسطے یہ چکروں میں پھنکے اپنی آخرت کو برباد کرو کریں گے پیارے بزرگو اور دوستو تو اللہ نے کیا حضور کی ہر ادا کو مجزہ بنا دیا حضور کی ہر ادا کو اب اللہ اللہ ہو کر نبی کو اتنی بڑی شان دے دے تو بندے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے سمجھ نہیں کی بات ہے نا موجزہ اللہ خوشتر ربانی صاحب نہیں دی ہمارے اببہ نہیں دی سو اللہ دی سو نبی کو موجزہ کون دی نبی کی انگلی میں یہ کمال خدا نے پیدا کیا حبیب تو اشارہ تو کر میرے مصطفیٰ تو انگشت مبارکہ تو حالہ تو دے چان کے دو تکڑے کرنے کی ذمہ داری میری ہے بات سمجھ میں آرہی میرے حبیب میری خدرت نے تو سورج کو دمہ دیا تو ہاتھ اٹھا حبیب تُو ہاتھ اٹھا تو دے اب دیکھتا ہوں سورج کی کیا مجال ہے میرا حبیب ہاتھ اٹھا دیا اور پلٹ کر رہا ہے حبیب تُو ہاتھ تو اٹھا حبیب نے ہاتھ اٹھا سورج پلٹ کے آگیا اللہ اللہ ہو کر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سورج کو جماعت والے نے پلٹ ہے اللہ اللہ ہو کر حبیب خدا کی خاطر اپنے محبوب کی خاطر اپنی خدرت پلٹ رہا ہے اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ اللہ کی خدرت ہر جس بدلی نہیں جاتی اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی خدرت نہیں بدلتا مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو خدرت بدل دی جاتی ہے طریقہ پلٹ دیا جاتا ہے سنت تبدیل ہو جاتی ہے مصطفیٰ یہ میری خدرت ہے سورج صبح نکلے گا رات میں ڈوبے گا چان رات میں آئے گا صبح چھپ جائے گا مگر تو اشارہ کر میں چان کو توڑ دوں گا تو اشارہ کر میں جوبے سورج کو پلٹھا دوں گا اللہ اللہ ہو کر جس کی خاطر اپنی خدرت بدل دے اور غلام ہو کر میلاد منا لے تو ٹینشن کی کیا باتے جی کیا قدی ہندوستان ہندوستان نائے سپیر نائے رسال نائے ہندري آمد مصطفی آمد مصطفی کہہ رہی ہے یہ فضا آگئے ہے مصطفی تو پیارے بزرگ اور دوستو جب خدا خدا ہو کر خدرت بدل لے بندہ ہو کے نات پڑھ لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے خدا خدا ہو کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو اب بنایا آدم کو بات نے بنایا چاند کو پہلے بنایا آدم کو بات نے بنایا چاند کو پہلے بنایا بات ابھی پی کے آئی تو توڑ کے پھٹ دیا بات حبیب کی آئی تو بلے میرے مصطفی تیرے اوپر سے خربان ہے یہ حبیب تو اشارہ تو کر ایک کو مشرق میں ڈالتا ہوں دوسرے کو مغرب میں ڈالتا ہوں ارے خدا خدا ہو کر اپنی خدرت کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے اپنے اظہار کے لیے بنایا ہے اپنے حبیب کے لیے توڑ دیا ہم لوگاں رات میں جک کے میلات پڑھے تو شرق ہو جاتا اب آب 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 کیا ہے رہے پٹھے حولے تو نبی کو سمجھائیچ نہیں نہیں اگر تو نبی کو سمجھ گیا نا ہم لوگاں تو بھی کنجوس لوگاں ہیں سال میں ایک اخط جلوس نکال رہے تو روزانہ نکالتا ہم لوگاں کنجوس لوگاں ہیں جو سال میں ایک اخط جلسہ کرتے تو بیٹا روزانہ کرتا تو سمجھا تو نبی کو نبی نبی ہے میرے بھائی حضرت سالح علیہ السلام کون حضرت سالح علیہ السلام حضرت علیہ السلام یہ دو پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا اس لیے ایک ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے اور وہ پیغمبر کی شان یہ ہوگی وہ جدر سے گزریں گے بس خوشبوہی خوشبوہی مہکیں گی خوشبوہی خوشبوہی مہکیں گی اور وہ نبی کی یہ شان ہوگی وہ چلیں گے تو عبر ان پر سایہ کیا ہوا ہوگی وہ نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے صفات مصطفی صحیفہ علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے تو پیارے بزرگوار دوستو ایک شخص تھا جو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے وہ معذور تھا اور وہ ایک لکڑی کی بندی پر بیٹھ کر اپنے جسم کو بڑی مصیبت سے ڈھکیلتا تھا تو وہ شخص یہ کتاب پڑھا ہوا تھا صحیفہ علیہ السلام تو اس نے یہ ایک بات پڑھ لی تھی کہ آخری زمان لے پیغمبر آئیں گے ان کی یہ شان ہوگی تو اتفاق سے وہ رستے سے گزر رہا تھا خوشبویں آنے لگی خوشبویں آنے لگی تو بڑا پریشان ہوئا ہے خوشبووں کا ذکر تو میں ان کے بارے میں پڑھا تھا یہاں سے ایسا خوشبو آ رہی دیکھا تو کیا ہے ایک بزرگ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ان کے پر چھاؤں بھی ہے تو چلا اٹھا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ علیاس علیہ السلام جیسے ہی سنے کہ کوئی شخص محمد کا نام لے کر پکار رہا ہے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے دیکھے تو بڑا معذور ہے اور حضرت علیاس نے اس سے پوچھا تم نے کس کو پکارا کہا میں نے آپ کو پکارا تو کہا تو نے مجھے محمد کے نام سے پکارا کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو محمد کے نام سے پکارا کہا کیا آؤ کہا میں نے ایک صحیفے میں پڑا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوں گا ان کی یہ شان ہوں گی وہ چلیں گے تو رستے سے خوشبوں آئیں گی چھاؤں عبر ان کے پر سایا کیا ہوا ہوگا اور وہ تیز رفتاری سے چلیں گے میں نے دیکھا تو یہ صفات تم میں موجود پائی تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تم ہی محمد ہو اس لیے پکارا تو کہا سن سن میں محمد نہیں ہوں میں محمد نہیں ہوں کاش کے میرا رب مجھے علیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کی گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا وہ فخر کی بات فرماتے ہیں اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو بڑے فخر کی بات تھی اللہ اللہ یہ ہے شانِ مصطفیٰ اب لوگوں کو جب ہم یہ عظمتِ مصطفیٰ بتایتے ہیں لوگاں کیا بلتے ہیں نینے مولانا سب صحیح ہیں اللہ کچھ عبادت کرنا اللہ کی علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا لوگاں مت میں بولا میں بولا امی کے پیراں پڑھنا ہاں امی کے پیراں پڑھنا اببا کو پیراں مانگا امی کے پیراں پڑھنا اببا کے پڑھے تو امی کی عزت کم ہو جاتی کیا زور سے بولو اچھا اببا کے پیراں پڑھے امی کو لائٹ لے لیے تو امی پوچھے کیا رہے پوٹے خالی بابا کے پڑھتا امی کی عزت نہیں اببا کے پڑھانا اببا کے پڑھانا خالی اببا کو مانتا ہوئیں امی کو نہیں مانتا اببا کھیچ کے دیے دیکھے وہ لے بیٹے تم اببا سے نہیں آئے اببا امی سے آئے بات سمجھ نہیں آئی اببا کو ماننے سے امی کی عزت کم نہیں ہوتی امی کو ماننے سے اببا کی عزت کم نہیں ہوتی دونوں کو مارے تو مانے تو اس کی عزت بڑھ جاتی یہ دیوانہ آئی سی چھے کیا بات ہے رسول اللہ کو مانے تو بولتا اللہ کو نہیں مان رہے ارے ہولا ہوگا کیا اللہ اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا اللہ خوش ہوتا اللہ خوش ہوتا اللہ کو اللہ بولے تو رسول اللہ خوش ہوتے رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ خوش ہوتا اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نبی کی بیعدہ بھی نہیں ہوتی اور نبی کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی بیعدہ بھی نہیں ہوتی اللہ کی عبادت میں اللہ کی تعریف کر جلسے میں بیٹھا تو نبی کی تعریف کر بات سوچھیں نماز میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ اللہ اکبر نماز میں کھڑے کوئی بھی سلام نہیں پڑتا نیا اچھ فارمولا آیا تیمیل ناد میں نماز میں کھڑے کے کوئی بھی سلام نماز میں کھڑے تو نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کے سامنے ٹھہرا تو بول الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سلام تو پھر اس سے پہلے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیتا نماز میں کھڑو تو اللہ کی تعریف کرو جلسے میں بیٹھے تو نبی کی تعریف کرو نماز پڑھنے سے اللہ اس کا رسول خوش یا تعریف کرنے سے اللہ اس کا رسول خوش یا تعریف کرے تو نبی اللہ کے برابر میرے جیسے چھپن ہزار کروڑ مولانا خصبہ خیامت تک بھی تعریف مصطفیٰ کرتے رہے تو بھی خدا کی قسم نبی حضور کے برابر حضور اللہ کے برابر اور حضور کی تعریف بھی ادا نہیں ہوتی یہ بھی سنو حضور اللہ کے برابر بھی نہیں ہوتے اور حضور کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی حضور کی تعریف کرنے سے حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے بات سنجھ میں ہمارے امیلے صاحب کو بلایا بٹھا کے پھولا پنا پرائم مینسٹر کے برابر کر دی آپ خوالا ہوگا کہا رہے پھول پہنتے کی پرائم مینسٹر بن جاتے یہ کب ہوتا معلوم جاہلا پورے مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایسے اخیدے نکلتے عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے اخیدے نہیں بنتے نہیں میں اور چار گھنٹے بھی تخریر کر لیا تو اللہ میں خوشتر ربانی نہیں بنتا ہوں بات سمجھ میں کجھ بھی بن سکتا ہوں میں اللہ میں بن مولانا بن مفتی صاحب بن خاضی صاحب بن سکتا مگر سید زیادہ کہا سے بن سکتا ہوں بات سمجھ میں آئی کچھ بھی بن سکتا مگر سید زیادہ اجمی یہ نہیں بن سکتا تو وہاں کئی سا بن سکتا ہوں تو بات سمجھ میں آئی حضور کی بارگاہ میں جا کے کلاتیاں مارو کلاتیاں تو بھی خدا کی خسم حضور اللہ کے برابر نہیں ہزور حضور ہے حضور ایک اخت چاند کے ٹکڑے کرے ایک سو ساٹ اخت کرے بھی تو حضور حضور ہی چھ ہے حضور اللہ نہیں بن سکتے بات سمجھ میں میرے حضور اللہ نہیں بن سکتے اللہ اللہ ہے حضور حضور ہے مگر ان لوگ کیا کرے درا دیئے پبلک کو دہشت کنفیوز کر کے چھوڑے آئی لے یا رسول اللہ بولتے کہ حضور اللہ کے برابر ہو جاتی کیا ہی حیمت میں دال دیا کس کو دالا وہ جو کسی کا مرید نہیں وہ جو ولیوں کے دربار میں بیٹنے والا نہیں وہ جو جمعہ کے دن دو رکعت پڑھنے کے واسطے آتا مولانا کا بیان اچھ نہیں سنتا وہ جو دو رکعت پڑھتے کی بھاگ جاتا سلام میں نے ڈھہر تھا اس کو کنفیوز میں چھوڑ دیا یا رسول اللہ بولتا ہی حضور اللہ کے برابر ہو جاتے لوگ احمد امی بولتا ہی امی اببہ کے ہو جاتے امی بولتا امی اببہ بن جاتے چھسو وقت بھی امی جان میری امی جان میری امی جان بلکے پہ سر لگ جا کے امی کے تلوہ میں بھی رکڑے تو امی امی چھ رہتے اببہ نہیں بنتے سما میں بیٹھ کے چھسو خوال ملکے دھول بجا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو نبی نبی چھ رہتے خدا نہیں بنتے نبی نبی چھ رہتے نبی خدا بس یاد رکھو ہمارے پاس شرک صرف تین چیزوں کا نام کتنے ذرا زور سے بولو ایک نبی کو خدا بولنا شرک ہے نبی کو خدا کے جیسا بولنا نبی کو خدا کے برابر بولنا بس یہ تین چیزیں مت بولو اس کے بعد تمہاری اخل میں جتے جملے اتے پورے بولو میرا نبی اس کا حقدار ہے اسی لیے اللہ ما اقبال دیکھ میں بول رہا تھا حضرت خبلہ جو ہے الحمدللہ یہ ہے دیکھی آپ سادہ تکرہ اسی لیے اللہ ما اقبال کیا کرے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ نبی 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 رضا رضا خانق کائنات حبیب کائنات مختار کائنات حبیب کرنگار شاہ مطبع مقام مطبع اور اللہ نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تو اب ہم لوگا مان لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اللہ اللہ ہے اب یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ ایک ہزار آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں تو جو ہے پچیس پچیس ہزار پچاس پچاس ہزار کے مجموع سے خطاب کر کے پوچھا میں بھلا کون ہے بھائی جو غوث پاک کو خدا سمجھتا ہاتھ اٹھا ایک ادنی بھی نے اٹھایا جب دیوبن کے سامنے بیٹھ کے پاکٹ مارتا نہیں اس کو پکڑ کے لاؤ لاؤ دو بوٹل ایک سر پلاو پلا کے اس کو درگا کو لے کیا ہو لے کیا کے درگا کے سامنے کھڑا کر کے دھل کے جب گرتے رہتا نہیں تب پوچھو یہ جو مزار میں کون ہیں تو انہیں جو دو نہیں بولتا انہیں بھی خدا نہیں بولتا خدا کے جیسے ہے نہیں بولتا انہیں بھی بولتا اللہ کے ولی ہے بولتا شرک اللہ سنت سنت بولنا اور اللہ کے ولی بولنا خرآن سنت ہے خرآن دین ہے یہ اسلام ہے بات سہن جائی پوری کائنات میں کوئی بھی حضور کو اللہ نہیں بولا رسول اللہ بولا اور رسول اللہ بولنا شرک نہیں ہے یہ گھامڑ یہ اس سکاتھ چھوڑ جائے یا رسول اللہ بولتے ہیں شرک کیا گولی ڈالا پٹھے ہیں بات سمجھ نہیں تھوڑے دن کے آتھ بولیں گا بیگم بولنا شرک ہے لوگم مت گھر میں رہنا مشکل ہو جائیں گا پیارے بزرگ اور دوستو یہ دیوانوں کی چکر میں مجھاو جائیں گے پکا بولو میرے ہمیشہ ڈر پیچھے والوں سے اچھ رہتا کیونکہ ان لنگا فیس بک واتس اپ دیکھ کے آئیس ہو رہتے دیکھ کے جائیں گے ایک دس منٹ بولتے پورا سن کے جاتے مگر کام بھٹک جاتے گی بولکا ڈر رہتا پیچھے والے جاتے تو نہیں نا بہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بزرگ اور دوستو آپ ایک مسئلہ آپ بہت آسانی سے سمجھا جاتا ہوں بات بھت پڑی ہے لیکن انشاءاللہ منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گی دیکھو ہم لوگوں کو حضور ملے تو ہم لوگاں کسی کو حضور بنائے نہیں ہم لوگاں بنائے انہیں بنا کے بھیجا سوئے نہیں محمد الرسول اللہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ میں بھیجا سوں میرا رسول ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے اے بندو خبردار یہ میرا ہے سبحان اللہ یہ میرا ہے اس لئے ہم لوگاں بھی حضور کو ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی بولتے نہیں یہ ہم لوگاں اللہ سے سیکھے سوئے اور انہیں بازوالہ کیا بلتا ہے علماء کے رسول جناب محمد نے کہا ہاں ہاں لڈو جناب محمد بلتا اب پاکو جا کے گھر میں عبدالجلیل صاحب دروازہ کھولو بلتا بولو نا جی گھر میں جا کے اب پاچان دروازہ کھولو بلتا نہیں ہے عبدالجلیل صاحب دروازہ کھولو نہیں ایسا بولتا کیا عبدالغفور صاحب کے بیٹے ذرا دروازہ کھولو ارے بے وقوف جب تو اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکار سکتا تو ساری کائنات کے باپ کا نام لے کر کیسے پکار سکتا ہے جناب محمد نے کہا اور کیا بتا ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے اللہ بول لیا تیرے کیا ہے تو بول اسی لئے ہمارے بزرگاں کیا بولے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا آخہ گناہگاروں کا آخہ بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس یتیبوں کا مالی اور ہم کو بخشا کر جنت میں لے جانے والا شافع محشر ہمارا نبی میرا نبی یا رسول اللہ یہ ہم بولے اللہ بول لیا میرا رسول ہے وہ اے زمین والو خبردار وہ میرا ہے وہ میرا ہے اب ہم بولنا ہے اللہ جو تیرہ ہے وہ ہمارا ہے تو اللہ بولا چلو پھر برابط آو جنت میں آو پیارے بزرگاہ دوستو مسئلے سمجھو مسئلے سمجھنے کا نام ہے ہلڑ بازی کرنے کا نام دین نہیں ہے جس بات میں آنے کا نام دین نہیں ہے میں اہلے حدیث ہوں میں بولا کیا کرتا سب تک نچے تھے سب کو اوپر لاتا ہوں برہا میں بولا ایسا کی کوئی کرتا میں دین بدلو پارٹی کا میمبر ہوں کونسی پارٹی کا دین بدلو پارٹی کا میمبر بی جے پی کے میمبر سے خطرناک ہے کیا کرتا سب تک تک نچے تھے سب کو اوپر لاتا ہوں بولا میں بولا اور کیا کرتا سب ایک مرتبہ حلا کے چھوڑ چھپن مرتبہ حلا کے لگاتا ہوں اب تک چودہ سو سال سے عورتاں گھر میں تھے پورے عورتوں کو نماز کے نام پر گھر سے نکالتا ہوں مسجد کو لاتا ہوں بولا اور کیا بولا معلوم خطرناک اب تک سب بیس رکت پڑے چودہ سو سال سے سب کو کم کر کے آٹھ پی لاتا ہوں بولا ترہاوی میں کیتے پہ جو زیادہ ہے اس کو کم کرتا ہوں بولا جو زیادہ ہے اس کو اور جو کم ہے اس کو زیادہ کرتا کہتے ہیں وہ کیا کم ہے جو تُو زیادہ کرتا بولے چودہ سو سال سے سب ایک مٹھی چھوڑے تو گیا کرتا گیارہ مٹھی چھوڑتا ہوں بولا بات سمجھ میں آئی یہ پاتھوں کے پیچھے نکو جواب آخرت برباد ہو جائے گی میرے پیارے بھائی الحمدللہ حضور ہمارے کو ہمارے والد صاحب کسی کو حضور نے بنائے ہمارے علماء کسی کو حضور نے بنائے ہمارے پورے جو ہے اولیاء اللہ بزرگان صالحین متخی پریزگار ملکے کسی کو حضور نے بنائے حضور جو ہے ان کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا اللہ بھیجا سو ہے کون بھیجا اللہ بھیجا اب ایک بات سن لو اللہ بھیجا اس لیے ہم لوگ ان کو مانتے ہیں اب انہیں نہیں مانتا بازوالہ ہاں مگر بازوالہ پتھا بڑا خطرناک ہے نہیں نبی کو موجزے دیکھا نبی کو نہیں مانتا کہتے نبی کی انگشتے مبارک ایک زیادہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہو دیکھا مان نبی کو نہیں مانتا ہمارے جو اسے کئیکو ماننا ان کو ایسا بول رہا مگر کعبے کو گیا تو کعبے کے گول 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 میں بولا ہولے ذات مخدس کو نہیں مانتا فتر کے گول پھر رہا فتر کے گول پھر رہا آیا رستے پہ پٹھا کیا یہ کعبت اللہ کیا مطلب رہے اللہ کا گھر اللہ کے گھر کی جب اتی عزت ہے تو پھر اللہ کے نبی کی عزت کی ہونا چاہیے اس لیے انہیں کعبے کے گھول پھرتا عاشقہ عشق مصطفیٰ میں گھول پھرتے نہیں چشتیوں کی محفل میں بیٹھے تو معلوم ہوتا گھول کئی کو پھرتا پیارے بزرگوار دوستے نے کعبے کے گھول پھرتا الحمدللہ ہم بھی پھرتے ہم لوگاں نہیں پھرتے ہیں ہنے تو بھی کب تو بھی ایک اخت پھرتا عاشقہ تو ہر بار پھرتے رہتے ہیں پیارے بزرگوار دوستے کعبے کی عزت کر رہا ہے حالانکہ کعبے کے اندر پہلے بوتاں تھے وہ پاک کر کے بھی دیئے سو نبی نبی اگر بوتوں کو نئی توڑتے اور اس کی بات سن لو نبی اگر علی کو کندے پہ نئی اٹھاتے دیوانے تجھے کعبہ بھی نبی اور آل نبی کے صدقے میں مرائے تو کعبے کی عزت کرتا کہتے کعبے کے گھول پھرتا کہتے کعبے چومتا ہے حجرِ اسوات چومنے جا رہے وہ کیسے کالے صدیہ وہ آفریکن گھم بل کے دیر آئے دیتے گا مو پوچھ لے کے آرہا اور کھول لیکل گا چومتا کہتے پھر جا رہا آلائن میں ٹھہر رہا جوتے کھا کے چومنے جا رہا کعبے کی اتیزت ہے پتھر کی دیوانے جوتے کو کعبے کا تعرف کروا دے تو پھر اس کی اتیزت کی تی ہونا چاہیے جو تیرا ایمان بن کر آیا ہے کیونکہ دنیا کا مسلمان بازوالا کعبے کی عزت کر رہا مر کعبے کا کلمہ نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ کعبہ بیت اللہ نہیں بولتا جس کا کلمہ نہیں پڑا بے وخوف اس کی تیزت ہے جوتے کھا کے چومنے جا رہا تو پھر جس کا کلمہ پڑھنے اس آمینہ کے لان کی عزت کتی ہونی چاہیے اس آمینہ کے پیارے کی عزت کتی ہونی چاہیے فاطمہ تو زہرہ کے بابا کا پیار کتنا ہونا چاہیے حسنین کے لانا کی محبت کتی ہونی چاہیے وہ اسے پاک کے دادا جان کا پیار کتنا ہونا چاہیے جارے بزرگار دوستو یہ ہے سرکار کو سمجھے چھنے دیوان ہے نہیں مسجد میں جا رہے سیدھا پیر نال کیا رہا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمت اللہ لڑو میں بلہ کون بنا رہے مسجد یہ صحیح صحیح بولو رمیش مسلمانوں میں مستر یہاں ہیچ نہیں جی رمیش بنا رمیش ہمارے آندھرا پردیش میں سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں مسجد کے امام کو ہزار روپے دے رہے ہیں چندر شیکھر راؤ کی تنخہ لے کے امام نماز پڑھا رہا مسجد کے اینٹاں رمیش جمعیا ملیش سیمیٹ لاکے دیا بھوپتی ملاکے دیا اندر کی بولو پدماواتی لاکے دی تو مسجد بنے جا رہا تو پٹھا چپل اتار دے رہا مسجد میں بازو والا اللہ کا گھر مولانا رمیش بنا رہے اینی اوبجیکشن کسی کو اوبجیکشن بازو والے کو اہل حدیث کو تم کر بھی نہیں سکتے اہل حدیث نے کر رہا تم کیا کرتے جی اوبجیکشن انہیں پریشانے باتاں سنکے انہوں نے کہاں سے تو بلا تیرے مولانا اے اسی فٹ کر رہا کون پراوین کمار آبا نچے امام صاحب پھر کے پڑھ رہا الحمدللہ یا ربینا نمین پراوین فٹ کر رہا سے نکال باہر میں بلا میاں بنایا رمیش تو کئیسا بولتا اللہ کا گھر ہے نہیں مولانا کوئی بھی بنایں گے اللہ کی طرف منصوب ہو گیا تو اللہ کا گھر ہے کوئیٹ تو بی نوٹیڈ بنایا کوئی بھی ہوں گا مولانا اللہ کی طرف منصوب ہو گیا اللہ کا گھر اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد تو اس کا عدب لازم ہو گیا بابا اچھر رمیش ہیٹا لگایا پیسے کون دیا ہیٹا ہوں گے مالو اسٹار کنیکشن والا زی سینما دکھاتا نہیں انہیں سمجھ رہی چھ نہیں لوگا دور دور اندر تک جانا پڑ رہا پورا نہیں اسٹار کنیکشن والا لانکے مسجد کو پانچ ہزار روپے دیا صدر صاحب بلتی نہیں بابو آپ لے کے جاؤ میرے باہ ملتے آپ کے بس بولتے اللہ ان کو نیک توفیق دے ان کے دعا کر رہی بات سمجھ میں آئی پیارے بزرگار دوست آپ اندازہ کیجئے آپ پیسے ایسے گھر ویسا مگر اینے جا رہا تو ادب کر رہا چپل اتار کے اللہم افتح لی ابو بابا رحمت سیدھا پردار بابا ارے مولانا حولہ ہوگا کیا رہے رمیش بنایا سبجت باہن پیار دال بگر دو آپ کے جاؤں آئی مولانا اللہ کا گھر عزت کرنا مولانا اس کی اللہ کا ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا ارے حولے تیرے آگ گنے گار کا مال لگا رمیش بنایا تو اتی عزت ہے اے 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 جسے رب نے اپنے نور سے بنایا نور سے نور سے مجاتم ن Niklas آدم محبوب العالم ن کرتnes ن اے 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 هلے هلے ہلے لے س khác اللہ کا خانے گ Linda جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور اس کو نبی اللہ ہم نے نہیں کہا محمد الرسول اللہ ازا نے کہا اس کو اللہ کا گھر ہم کہہ رہے تو اس کی عزت ہے اس کا عدب ہے اس کا احترام ہے اس کی تعظیم ہے اس کی محبت ضروری ہے یہ لائش احترام ہو گیا کیونکہ اسے صرف خدا کا نام دیا گیا کیونکہ وہ بھی حملے دیا تو لائش احترام ہے جسے خدا نے اپنا محمد کہا ہو اپنا رسول کہا ہو اپنا نبی کہا ہو اپنا محبوب کہا ہو جسے اللہ نے سراجم ملیرہ کہا ہو شاہدہ و نظیرہ کہا ہو ومار صلی اللہ کا اللہ رحمتا للعالمین کہا ہو جسے رب کریم نے وما کال اللہ لیعذبہو وانتا فیہم کہا ہو جسے رب نے رحمتا للعالمین کہا ہو جسے رب نے لَقَجْجَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہا ہو جسے رب نے قَجْجَاكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُمِينَ کہا ہو تو پھر اس کی عزت کتنی ہونی چاہیے نَعَجْاكِمْ جَدَابُ مُمِينَ ten اس لئے میں پہلے ایک بولا یعنی نبی کی عظمت سمجھا تو ہم لوگاں تو سال میں ایک وقت نکالیں روزانہ نکالتا ہے جلوس اور حقیقت میں روزانہ جلوس نکل رہا ہم لوگاں سمجھ رہے نہیں اس کو جلوس کو جلوس بول کے اور خصوصاً وہابیوں کی مسجد کو دیکھے تو جلوس سمجھ میں آتا سننیوں کا نے کیا ہوتا ہے دو جانے فرس پڑھ کے نکلتے چھے جانے سنت پڑھ کے نکلتے چھے جانے دعا پڑھ کے نکلتے جانے فاتح پڑھ کے نکلتے گرو بچھے چھوٹے 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 نکلتے سمجھ میں نہیں آرہا سنت سندسا کہا کائzed خود و how everyone Doãond acaba نہ دعا ہے نہ پتھاؤں کے نافل ہے فرس پڑھ کے پورے نکلے نخras پڑھ ایسا ہے کہ میں بھی کہا کر رہا تھا ہوں اندر نماز ہاں ہاں ماشاءاللہ نماز very good کیا پڑھا با نماز میں الحمدللہ رب العلوین very good یہ پڑھ کے ختم کر دیا سبحان رب العظیم ختم سبحان رب العلاء ختم ہے اور ہے ہے اور ہے تھوڑا تھوڑا کہا پڑھا با اتحیات للہ والسلامات وطیبات السلام علیکہ ایوہ اللہبی ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ وعلا عباد اللہ الصالح اجھد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شريک لہ ورحمت اللہ محمد وعبد ورسول اللہ یہ پڑھا شیخ ربا حلی خدا کی عبادت میں نبی کو پڑھا نبی پہ سلام پڑھا السلام علیکہ ایوہاں نبی عبادت میں پڑھا شعر نماز تو لائیج میلاد پھر میلاد کس کو ولد ہے نچے منڈی اوپر پڑھا کرنے کا نام میلاد ہے نبی کا ذکر کرنے کا نام میلاد ہے نبی کی عظمت بیان کرنے کا نام نبی کی تعریف بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے میلاد کی محفیلوں میں ہوتا کیا نبی کی تعریف نبی کا چھرچہ نبی کا ذکر پھر نماز میں کیا کر رہا تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے تم اللہ بھائی یہی چھرے میلات مصطفیٰ اس کچھ بولتے ہیں تو اس لیے نے روز آنا جمعہ کو جمعہ اللہ بولے پورے اور یہ میلات بنانے بولے وہاں بھی ہو تم بھی آؤ اہلی حدیث تو بھی آؤ سلافی چل تو بھی چلا اللہ کدھر مصطفیٰ کی میلات منا جلدی آؤ سنیوں تم نہ بھی آؤ سعودیوں تم بھی آؤ سب کو بلا اللہ تعالی جمعہ میں پوراں کو بلا کے ہو رہے ہیں چلے سب مل کے میرے مصطفیٰ کی میلات منا بات سمجھ میں آئی نماز بھی حقیقت میں خدا کی خسم میلات مصطفیٰ ہے میلات میں کیا ہوتا نبی پہ سلام پڑھتے میلات میں کیا ہوتا نبی پہ درود پڑھتے میلات میں کیا ہوتا نبی کی عظمت بیان کر دے اور آپ خائدے میں دیکھ لو یہ تینوں چیزاں بھی ہے عظمت مصطفیٰ کا ہے نبی کی عظمت ہے سلام کیا ہے السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ہے درود کہا ہے اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد ا علی سیدنا امراہیم تو میلاد مکمل قدا نے نماز میں رکھا ہر روزے میں میلاد نہیں ہے خالی روزہ ہے اس لئے اللہ علیہ السال میں ایک اخت ایک مہینہ چلو زیادہ نہیں چلو بس زکاة میں زکاة خالی میلاد نہیں ہے اس لئے اللہ علیہ السال میں ایک اخت دینا پانچ منٹ میں خصہ ختم بولے دے دے اس کو پانچ ہزار چل جا گھر کو دو جا میہاں تو کپڑے بنا لے پین لے کھا لے جا نکل خصہ ختم چپٹر کلوز عبادت ہے خداس بات سمجھ میں آئی نہیں آئی حج میں میلاد نہیں ہے اس لئے زندگی میں ایک اخت اچھ کرنا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی وقت فرض ہے نا بھئی دوبارہ کرنا ہے تو آپ کو سواب ہے الگ بات ہے کر لو چھے وقت کرو میں نہیں بولا چھوڑ دیں گے وہ لگ مسئیبت فرض تو ایک بار ہی ہے مگر نماز کو اللہ بولے ایک بار نہیں پانچ بار پڑھ گئے دل میں کتے بار پانچ بار نماز کتے بار دل میں پانچ بار ہم بولے مولا پانچ بار ہاں پانچ بار کئی کو اس میں ملاد ہے بولے اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس میں میرے اور پوری کائنات کے جماعت کے ملا سلام پہ اختلاف کر سکتے فاتحہ پہ اختلاف ملاد مصطفیٰ پہ اختلاف کر سکتے درگاہ پہ اختلاف کر سکتے اور جو ہے ہم لوگوں کے جلسہ کرنے پہ اختلاف کر سکتے مگر کسی کی اممہ جان نے ایسا بیٹا اب تک پائدائچ نہیں کیا جو نماز میں اتحیات پڑھنے پہ اختلاف کرنے اہلِ حدیث بھی فیل ہے یہاں پہ انہیں بھی پڑھنا ہی پڑھ رہا مجبورا ایسا کر رہا مگر پڑھ رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ چار رکعت پڑھا ہے اور اللہ کی بھی شان دیکھو آپ اچھا بات تیات پہلے نہ رکھے پورا امام صاحب پڑھ لے بات ہی لوگاں مسجد میں گھوچتے تھے پٹھا کہ دوسری رکعت میں ملتا تھا نہیں تو رکو میں ملتا تھا کہ بہت دیڑو شاہ رہے ہیں کہیں تو بھی آگ گھوچتا اللہ تعالیٰ لینے لاشت میں کتنی دیر سے آتا آتو پورے چار رکعت گئے بات بھی آیا تو تے کو تو زکر مصطفیٰ کرنا ہی کرنا ہے پورے چار رکعت ہوئے بات خیدے میں بھی آکے مل رہا تو تے کو تو زکر نبی کرنا ہی کرنا ہے میں تیرے سے کرایا تک چھوڑتا ہی نہیں بھولے میرے نبی کی شاہر بات سمجھ میں گئے جب خدا خدا ہو کر اپنی عبادت میں نبی کا زکر رکھ لے ہم لوگاں بندے ہو کے گھر پہ یا محمد لکھ لیا تو ٹینشن کی بات کیا ہے جیس میں ہم لوگاں غلام ہو کے مسجد میں یا اللہ یا محمد لکھ لیے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھئی ابھی ہم لوگ آتے آتے ہیں مغرب کی نماز ایک جگہ پڑے ہمارے مالک بھئی بیچائریں لے کے جا کے شریف اتمی اور رجاب ہو لیا رکھ دیتے لگ جا کے ایک جگہ نماز پڑھا دیے میں بھولا دیکھو مالک بھئی مسجد ہی چھوڑے مگر مسجد دکھری نہیں بھولا ہوں نہیں لکنگ نہیں ہے مسجد جو ہے ممبر کا نام محراب کا نام مسجد دیکھو دل کو نہیں لگتی مسجد میں کلمہ لکھا ہوا ہونا ادھر مولا ابو بکر کا نام ہونا ادھر سرکار عمر کا نام ہونا ادھر سردار عثمان غنی کا نام ہونا ادھر سیدوں کے باپ حضرت علی کا نام ہونا پھر بیچ میں یا اللہ یا محمد ہونا تو مسجد نکھر کے آتی آپ دیکھتی انہیں چلا چلا کی بولتی میں مسجد ہوں میں مسجد ہوں میں بیٹھ کے ہاں پہ انہوں کیا کرے میں ساکس بین رہا ہوں تو چیر رکھے تو مولا یہ کانفرنس ہال دکھ رہا ہے جہاں بولا چیرہ رکھ لے رہے پیتابے پین لے رہے بات سمجھ نہیں بھائی پیارے بھائی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہی ہے یہ نظام ہے اور یہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نبی کے در سے دور کر دیا نبی کے در سے دور کر دیا بلال حبشی کلمہ پڑے سلمان فارسی فارس سے آکے کلمہ پڑے حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑے حضرت تلہا کلمہ پڑے حضرت ابو عبیدہ کلمہ پڑے لیکن خاندان کا فرد ابو جہل نہیں پڑا ابو جہل ہم پوچھے اللہ جب لوگ یمن سے آکے کلمہ پڑے شام سے آکے کلمہ پڑے فارس سے آکے کلمہ پڑے بلال حبشی ابو حریرہ کے کلمہ پڑے ابو جہل کے ہی کو نہیں پڑا تو رب فرماتا ہے میں یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں بندوں کو باہر والا بھی کلمہ پڑھ لے تو جنت والا ہو جاتا ہے اور گھر والا بھی کلمہ نہیں پڑے تو دوزخ والا ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی تو اسی لیے مسجد کو جانا کمال نہیں ہے نبی کے خاندان میں پیدا ہوا کمال نہیں ہے نبی کا کلمہ پڑھنا کمال ہے مسجد کو جانا کمال نہیں ہے نبی والے بن کے جانا کمال کی بات ہے نبی والے بننا جو نبی والا بن گیا خدا کی قسم وہ سب کچھ بن گیا اب انتہا دیکھو جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نواز دے انتہا دیکھیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جڑ کے بیٹھ گئے بلے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ خربان اور صحابہ بھی کتے پیارے تھے نہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آخہ آپ پر میرے ماں باپ خربان ارے دیوانے کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سننی بن جا نہیں خالی اگر وہدانیت توہید ہی رہی تھی تو ماں باپ کو اللہ پر خربان کرنا تھا رسالت پر کیوں خربان کرے صحابہ نے وہدانیت پر خربان نہیں کیا رسالت پر خربان کیا کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پر خربان کرنا ہی وہدانیت پر خربان کرنا ہے صحابہ کی نظر میں وہدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے وہدانیت اور رسالت ایک ہی تھا مگر خدا اللہ ہے رسول نبی ہے بات سمجھ جائے گی بھائی تو پیارے بزرگو اور دوستو اب سنیے حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے مہباپ خربان آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا کیا سوال ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو بازو بازو بیٹے جیب میں کس کے کیا ہے معلوم سنسر لگائے تو بھی نہیں معلوم ہوتا نہیں ریموٹ لاک سے گاڑی کو لاک تو ڈال سکتے ہیں مگر جیب میں کیا معلوم نہیں کر سکتے بات سمجھ جائی تو پیارے بزرگو اور دوستو اب مگر حضرت بلال کے خربان جاؤ حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا کتے اچھا آپ جنت میں کتے لوگ آنگے ہیں اندازہ ایک پانچے ہزار ہوں گے بولو جی ارے بولو بھائی نے تمہیں کوئی حیبت ہوتی جنت میں کتے ہوں گے اچھا جان دو آپ کے دادا حضرت پردادا سکردادا کون تو بھی گئے ہوں گے نا جنت کو نہیں گئے جنت ایمٹی ہے ایمٹی خالی ہے جنت کوئی بھی گئیچ نہیں ابھی تک جنت میں ابھی تک کوئی بھی گئیچ نہیں جنت خالی ہے جنت ایمٹی ہے جنت میں اب تک کوئی گیا نہیں صبح اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں آپ کے خاندان کے مرہومین بھی اپنی مزارات میں ہیں اولیاء اللہ بھی اپنی مزارات میں ہیں صحابہ اکرام اپنی مزارات میں ہیں تاجدار مدینہ اپنی مزار میں ہیں انبیاء اکرام اپنی اپنی مقدس مزارات میں آرام کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کہے جنت خالی پڑی بھی ہے تو چودہ سو سال پہلے سوال ہو آیا رسول اللہ جلت میں سب سے پہلے کون جائیں گا ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں تو مطلب ابھی گیا نہیں تو پھر اب کب جائیں گا بولے اب خیامت تک بھی کوئی جائیں گا بھی نہیں پھر خیامت کے پچاس ہزار سال کے برابر کا دن گزرنا پھر نبی شفاعت کرانا پورے انبیاء جا کے دستک دینا فرشتہ بولنا ذرا ٹھہرو فرشتہ بولیں گا سرکار آپ آدم علیہ السلام سرکار تھوڑا ٹھہرئے آپ ابراہیم علیہ السلام سرکار تھوڑا ٹھہرئے پھر ایک کھٹکا بجیں گا سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ٹھہرئے پھر ایک کھٹکا بجیں گا جنت کے دروازے پر سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام سرکار تھوڑا ٹھہرئے پوچھیں گے سوب آگئے کھول رہا کیوں نہیں کہا رب نے کہا ہے رب نے کہا ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ راتور اچھا یہ مسئلہ جماعت والوں کو نہیں معلوم تمہارے سے دو گناہ زیادہ معلوم پٹھاؤں کو بات سمجھ نہیں آئی تمہارے سے دو گناہ زیادہ معلوم کیونکہ تم لگا تو بھی دو رکت پڑھنے کو آتے ہیں انہیں پہلے سے بیٹھ گا رہا تھا مسجد میں اس کو دو گناہ زیادہ معلوم ہے جب میرا نبی کیا کیا ہوں گا خیامت میں بول رہا تو پھر آپ علم غیب اور کس کو بولتے رہے آپ کس کو علم غیب بولتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی بھائی نہیں آئی سننے ہمیں یہی پرابلم رہ دی قائم تو بھی اٹک جاتے ختم ادھر دیکھو کہ میں یہاں ہوں بات سمجھ نہیں بھائی تو جب نبی بتلا چکے ہیں اور حضرت بلال کے صدقے جائیں حضرت بلال پوچھر یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا حضور نے مسکر آکے کہہ دیا یہ رحمت اللی العالمین کی شان ہے یہ شانِ مصطفیٰ ہے حضور نے مسکر آکے کہہ دیا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا بلال بڑے پریشان ہے کہ یا رسول اللہ سوچے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے مزاہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری جان میری اولاد آپ پہ خوربان یا رسول اللہ اگر میں نے کچھ غلط پوچھ دیا تو مجھے معاف فرما دیجئے نہیں بلال تُو نے صحیح پوچھا جنت میں سب سے پہلے تُو جائے گا بلال پریشان ہے بلال سب سے پہلے میں بلال سب سے پہلے تُو جائے گا اسی لئے تو ہم لوگاں سلام پڑھتے کہ یہ وہ نبی ہے جو امتی کو پہلے جنت میں بھی جائیں گا اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں گے تو کیا بمڑیاں ماریں گے اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں تو کیا بگونے اٹھانے کے پھریں گے اب ایسے نبی پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے بیگاموں کو گاڑیوں پہ بٹھا کے مسجد کو لائیں گے دیوانہ ہوگا انہیں سمجھائیں نہیں نبی کو ہائے 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 کیا شان ہے حضور نے فرم بلال سب سے پہلے جنت میں تُو جائے گا بلال بڑے پریشان ہے یار سلام سب سے پہلے مار ہاں بلال سب سے پہلے تُو جائے گا حضرت بلال کی آنکھ ہی اشکبار ہو گئی بولے یا رسول اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی ہے کیا ان سے پہلے کہا ہاں بلال نبیوں سے پہلے حضرت بلال اب کانپنے لگے حیبت میں آگئے کیا تو بھی ہوگا میں کیا پوچھ دیا یہ کیا ہو رہا یہ ہے رحمت اللہ العالمین یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے نبی کی شان اللہ 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 مانگنے والا کبھی محروم کرم نہیں جاتا پوچھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے نبی نے کہہ جا بلال تُو پہلے جائے گا پھر حضرت بلال اور ہاتھ جوڑے پورا جھگے جھگے یا رسول اللہ حضرت ابو بکر سے پھیلے ہاں بلال ابو بکر سے پھیلے حضرت عمر کی طرف دیکھے ایسا یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا حلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے یا رسول اللہ عمر سے پہلے ہاں بلال تو عمر سے پہلے عمر سے پہلے یا رسول اللہ عثمان سے پہلے ہاں بلال تو عثمان سے پہلے یا رسول اللہ شیرِ خدا فاتح خیبر سے پہلے بلے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے اب زمین ناک پہ لگا نہیں لگے زمین زمین پہ ناک رگڑنے لگے ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے میرے آخا آپ سے پہلے کہا بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا بلال خبچی نے کہا یا رسول اللہ بلالہ اسی جنت کو دعا کر باپتا ہے جو آخا سے پہلے غلام کو جنت میں جانا پڑے بلال کوئی سی جنت نہیں چاہیے کہا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کہا یا رسول اللہ بلال کو اسی جنت نہیں چاہیے جس میں آخا پیچھے رہ جائے غلام پہلے چلے جائے یا رسول اللہ بلال کو اسی جنت نہیں چاہیے بلال اسی جنت کو ٹھوکر مار دا حضور نے کہا بلال اپنی الفاظ واپس لے لو بلال ایسے نہیں کہتے یہ اللہ کی جنت ہے ایسے نہیں کہتے بلال کہا یا حضور اللہ آخا پیچھے رہ جائے غلام جنت میں آگے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نے کہا بلال سن مسئلہ یہ ہے بلال ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر درواز جنت پر دستک دیں گے درواز جنت کہے گا آقا کھڑے رہے اے اللہ کے محبوبوں کھڑے رہو اے پیاروں کھڑے رہو اے قلیب اللہ کھڑے رہو خلیل اللہ کھڑے رہو صفی اللہ کھڑے رہو حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے جب اللہ کا حبیب آئے گا تو رب نے کہا ہے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھول دے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھولنا کسی بھابی کی ماں نے نئی جنا کہ اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے ارے بکبختے جب خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کے بغیر نبیوں کے لیے جنت نہیں کھولتا تو تو اس نبی کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کیسے کر سکتا نعرے تقبیر نعرے دارت شاہر مصطفیٰ خانی کے جنت خانی کے جنت عبیر کے لیگار نعرے پروردگار نعرے تقبیر نعرے دارت اللہ اللہ اب ہوا کیا حضور نے کہا بلعات سن میرے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھول میں جب تک نہیں آؤں گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا میں جب آؤں گا تو میرے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا میرا رب مجھے آواز دے گا پیارے حبیب ٹھہر جائیے میں رک جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے استخبال کے لئے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا اور میرے پیچھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور ان کے ساتھ میری امت میں دولہ بنا اونٹنی پر بیٹھوں گا اور میرے براتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے انبیاء اور اولیاء ہوں گے اللہ اللہ اور بلال اس اونٹنی کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نائی تیرے ہاتھ میں دی جائیں گی تیرے ہاتھ میں دی جائیں گی نارے نشانت نارے نشانت نارے نشانت مطاقین سلاح آمدے ملتبا جانے ملتبا عبید خدا غلامانے ملتبا غلامانے ملتبا فدعیانے ملتبا تلاخانے ملتبا قاندانے ملتبا اللہ اللہ اونٹنی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی تو میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آؤں گا دیکھنے والی دنیا دیکھ لے گی غلام ہو تو بلال جیسا آخہ ہو تو محمد جیسا آئے 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 اللہ اللہ یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کی یہ کوئی جماعت کے ملہ یا سنیاں بنا اسو نہیں ہے یہ اللہ دیا سو پوزیشن نہیں ہے آرے جب اللہ اللہ ہو کر اتنی عزت دے تو انہیں امتی ہو کے خبول کر لے تو کیا ٹینشن کی بات ہے جی بولو نا میرے بھائی اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں آخہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی میرے اور آپ کے آنکھا آہ سبحان اللہ سبحان اللہ آہ نام ہی اتنا پیارا ہے جی ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا ایک اور عاشقوں کے لیے سبحان اللہ ایک اور عاشقوں کے لیے سبحان اللہ جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں شاہدانا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں ارے دیوانے کبھی دل لگا کے تو دیکھ خالی باہر ٹھہر کے پوچھتا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارتا کہتے ہیں نا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارے کبھی پکڑ کے تو دیکھ رہے دیوانے ارے کبھی لو تو لگا رہے آنکھا سے کبھی دل سے پکار کے تو دیکھ یا رسول اللہ خدا کی خسم حدیث پاک ہے حدیث پاک آقا عرشاق قرماتے ہیں میرے امتی کو اٹھو کر لگتی ہے تو میرے امتی کو تکلیف بات میں ہوتی ہے مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے اتنا پیار کرنے والا نبی جس کی پیار کو اللہ نے خوران میں بیان کیا لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَلْفُسِكُمْ عَزِيزِ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا لِدْدُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِدِينَ بِالْمُؤْمِدِينَ عَوْفُ الرَّحِيمُ اللہ اللہ پہخیخ کے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے تمہاری ہر چیز اس کو تکلیف محبوب گزرتی ہے اور وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بس اپنی امت کے لیے چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہا بات آئی خربان کرنے کی تو امت کو خربان نہیں کر آیا اپنی اہلِ بیت کو خربان کر آیا بات آئی تھی تکلیف کی تو فاطمہ کا انتخاب کیا بات آئی راحت کی تو عائشہ کا انتخاب کیا اللہ 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 یہ ہے نبی پیارے بزرگو اور دوست خربان جاؤ نبی کی شان ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا بغیر مانگے دے دیا اللہ چاہتا تو ہمیں کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا اللہ چاہتا تو عیسی علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا اللہ چاہتا تو یحیی علیہ السلام کی امت میں پیدا کئی بھی پیدا کر دے قیدر بھی پھیک دیا تو چلے جاتے تھے اس کی رحمت ہے اللہ کہیں اور نہیں آمینہ کے لال کی امت میں پیدا کیا خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑے نہ تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آئے اللہ ہمیں کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا خوربان جاؤ دوستو ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے الحمدللہ اب بس ایک بات سن لیجئے میرے نبی کی شان اللہ اللہ کیا شان والا نبی ہے بھائی صدخے جائیں جی نبی کے صدخے جائیں جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین سو تیرہ صحابہ جنگے بدر میں کہا پر ذرا زور سے بولیں جنگے بدر میں نبی اور تین سو تیرہ صحابہ کفار و مشرقین کا ہزاروں کا لشکر یہ تین سو تیرہ کو گھیر لیا اور کفار و مشرقین کے پاس تلوار خنجر نیزے بھالے تیر کمان سب کچھ ہے اور یہاں نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خنجر تو خنجر سوئی بھی نہیں ہے اتنی ہتے ہیں بلکل نہیں ہتے کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا یہ میدانِ بدر میں آئے تھے کفار و مشرقین نے ان کو گھیر لیا بلے کہ میدانِ بدر سے نکلنے لے دیں گے یا ہی ان کا پورا کام کر دیں گے یا ہی اسلام ختم اور یہ اسلام کی پہلی جنگ بلے یہاں ہی ان کو ختم کر دو یا بھی تین سو تیرہ اچھے ختم کر دی تو خصہ ختم ہو جاتا ایک ہزار کفار و مشرقین تین سو تیرہ کو خطر کرنے کے لیے ہزاروں کے مشرقین تین سو تیرہ کو خطر کرنے کے لیے آگئے تلوار تیر بھالے خنجر نیزے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا صحابہ اکرام عرض کرنے لے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا یہ لوگوں نے تو ہم کو نیحتے پایا تنہا پایا اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا آخہ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ مسئلہ پڑا تڑا ہو جائے گا اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے نہ خنجر ہے نہ زیر نہ بھالے ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی پھر اسلام ہی ختم ہو جائے گا پورا یا رسول اللہ رب آپ کی سنتا ہے آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے کہا کہ صحابیوں کیا کریں کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے آپ ذرا زبان حلا تو دیجئے آپ کی انگلی حلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے زبان حلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آخا آپ مختارے کائنات ہیں آپ صاحب اختیار ہیں آپ یا رسول اللہ آپ ذرا زبان تو حلا ہے اللہ اللہ حضور پلٹے اللہ کی طرف پلٹ کر کہے اللہ میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرقین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نلغے میں لے رہے ہیں بتقاضِ بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں ابھی حضور کی زبان مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا یہ ہے شان مصطفیٰ یہ ہے شان مصطفیٰ اللہ نے جبریل کو بھیجا اللہ نے کیا بھیجے کہا بھیجا میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے تین بی آلاف من الملائکہ ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں کتنے ہزار اینی ممدکم بی الف من الملائکہ ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں الف ایک ہزار کتنے صحابہ اکرام خوش ہو گئے حضور نے پلد کہا صحابیہ خوش ہو جاؤ تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتیں آ رہے ہیں اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے ہیں صفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں صحابہ اکرام خوش خوش ہو گئے بولے یا رسول اللہ فرشتیں آ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگاں کسی کا مدر کریچ نہیں ان کو پیدا کرے تذبیح پڑھنے کا آستے اور انہوں خود بولے اے اللہ یہ آدم کو تو کئی کو بنا رہا ہے تیری تذبیح کرنے کے باستے ہم لوگاں ہے نا مولا سجدے کرنے رکواں کرنے تذبیح پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر ہم ہے نا مولا انہوں کا ایک پیدا حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے حابل کا خطل خابل کرا مگر فرشتہ کسی کا خطل نہیں کرا بات سون جائی بولے اے اللہ یہ خوم تلوار پگڑیچ نہیں اب تک جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھئیچ نہیں لگا صحابہ اگر یا رسول اللہ فرشتیں آ رہے ہیں بولے ہاں فرشتیں آ رہے ہیں ایک بھی نہیں ایک ہزار صحابہ وجد کرنے لگے شانِ مصطفیٰ دیکھ کے بولے حبیب زبان حلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے پھیج دیا کیا شانِ مصطفیٰ ہے بھائی کیا شانِ مصطفیٰ ہے بھائی صحابہ اگرام خوش خوش ہو گئے مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے آج اب ٹنشن ختم ہوگا صحابہ کا بولے ایک ہزار آ رہے ہیں دیوانے ایک اچھ کافی ہے ایک ہزار آ رہے ہیں اب ٹنشن نکو لے تم لاغا تیز کرو رہے تلوارا آرے ہم لاغا تم لاغا ٹھہرو جارا آرے ہم لاغا ٹھہرو یہ جنگے پذر آہ سبحان اللہ انہیں دراتا بھائی جنگے پذر ہوئی بھائی صحابہ اکرام کٹ گئے بھائی ایسا ہوا بھائی آہ 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 پیورڈ در جاتا آم و Rei آہ mashا ہوا آہ 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 لکھو بھائی چالیس دن کیاستے نام لکھو بھ والا آہ آہ دیوانے ایک پہلو ہوا بھی ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے آہ 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 اور پھر تو جو بیان کر رہا وہ حدیث ہے میں جو بول رہا وہ خوران ہے آہ 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 ایسا بولتا آپ نہیں گئے جماعت میں تو بما پھٹ جاتے گھر کے اندر مردہ نکال دیتا ڈر آکے سامنے والے کا پیارے بزرگار دوستو آپ یہ ہے جنگِ بدر اصلی نقصہ تو یہ ہے بدر کا میری خدا کی قصہ میرا تو ایمانِ بدر کی جنگ بھی عظمتِ مصطفیٰ دکھانے کے لئے ہوئی ہے پیارے بزرگار دوستو اللہ رب العزت نے کہا حبیب کہہ تو آپ کے صحابہ کی مدد کے لئے میں ایک ہزار فرشتوں کو بھیج رہا ہوں جو اب تک کبھی کسی کو خطل نہیں کرے انہوں تلوارا لے کے گھوڑوں پر بٹھ کے آ رہے ہیں اب تذبیح پڑھنے کعبے قطاف کرنے نہیں اب پیارے بزرگار دوستو صحابہ اکرام خوش ہو لے ایک ہزار ایک اچھ کافی ہے ایک ہزار آ رہے ہیں صحابہ بولے نہیں 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 یہ مدد کا معاملہ نہیں ہے مدد ادت سک گئی اصل میں یہ عظمتِ مصطفیٰ ہے صحابہ بولے نہیں اب تو اور عظمت دیکھنا ہے پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف ایک ہزار اچ یا رسول اللہ صرف ایک ہزار اچ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابیو ایک ہزار بس نہیں بولے یا رسول اللہ لنگا بہت ہے صرف ایک ہزار یا رسول اللہ پھر آپ بولیے نا پھر آپ بولیے نا نات خان نات پڑا تو اچھا دکھا تو آپ کیا بولتے اور بولیے مکرر مکرر یہاں تو خالی چودہویں صدی کے بعد اشار سنے تو عاشقوں کا یہ حال ہے وہاں میدانِ بدر میں دیکھے تو صحابہ کا ہر کیا کہوں گا دھول پہ اشار سنے تو چشتی سنبھل رہا نہیں تو صحابی کا حال کیا تھا ہوں گا جلوہ مصطفی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ 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 پیارے بزرگار دوستو اب ہوا کیا صحابہ اکرام نے یارسول اللہ ایک ہزار ایچ پھر بولینا اور تھوڑے حضور اچھی بات ہے صحابی ہو پھر پلتے حضور اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں صرف ایک ہزار حبیب ایک ہزار بس نہیں اور ہونا اور تھوڑے بِسَلَا تَعَلَا فِمِّنَ الْمَلَائِكَ اللہ نے پھر آیت دیکھے بولے حبیب صحابہ سے کہہ دو ہم تین ہزار بھیج رہے ہیں کسے نہیں تین ہزار ادھر زبان ہلنا ادھر سے فرشتوں کی ٹولی اترنا کیا شان ہے میرے بھائی آئے 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 اسی لئے بولتے ہیں ادھر سلام پڑھتے گی ادھر خبول ہوتا ادھر سے فاتحہ نکلتے گی وہاں دربار میں خبول رحمت للعالمین اپنے غلاموں کو ثواب دلانے میں دیر نہیں کرتے یہ رحمت ہے میرے آخا کی اسی لئے اللہ ان کو رحمت للعالمین بنایا پیارے بزرگو اور دوستو پھر آپ اس کے بعد صحابہ اکرام بولیں صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور پلٹے بولیں صحابیوں کچھ ہو جاؤ جبریل آئے تھے آیت لیا ہے تین ہزار فرشتہ آ رہے ہیں پھر صحابہ اکرام وست کی گئی جھوم رہے مست تین ہزار فرشتے آپ بور رہے ہیں کافر ہوں کو ریڈی ہو جا آپ اٹھے ریڈی ہو جا تو آپ دیکھیں گے بولیں صحابہ بولیں پھر صحابہ بولیں وہ بات میں کریں گے اے ہٹ رہے تو سب بات میں پہلے عظمت مصطفیٰ دیکھتے ہیں بولے یا رسول اللہ صرف تین ہزار ایچ کیا شان ہے میرے بھائی یا رسول اللہ صرف تین ہزار خوران سمجھا رہا ہوں آپ کو حسونوں کو آپ لوٹو کہ یہاں شروع جائیں گے جگہ نہیں ہے پچھے جا کے لوٹو آپ مگر خدا کی خسم میں جو سمجھا رہا ہوں خوران بے شک بے شک اب میں سیریس گول آتا ہوں انہوں وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں انہوں وہاں سے چل جاتے ہیں اٹھے لیڈیز بیٹھتے بھی نہیں یہاں پہ سب جانے در ادھر چل جاتے ہیں اس لئے میں ذرا اپنے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے پلے بھی پڑ جائے اور آپ ٹکے بھی بیٹھ جائے سبحان اللہ تو پیارے بزرگو اور دوست اب ہوا کیا صحابہ ملے یا رسول اللہ صرف تین ہزار ملے صحابہ تین ہزار بس نہیں ملے یا رسول اللہ اور تھوڑے یا رسول اللہ اور تھوڑے اب صحابہ اکرام کی بات سمجھے حضور پھر پلٹے بولے اللہ میرے صحابہ کہتے ہیں کہ اور تھوڑے اللہ کہتا ہے حبیب اور چاہیے جی اچھی بات ہے اللہ کہتا ہے لو مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہہ دو ہم ان کی مدد کے لئے پانچ ہزار فرشتے بھیج رہے ہیں کتنے پانچ ہزار کافر کم ہو گئے فرشتے زیادہ ہو گئے جبکہ صحابہ کو معلوم ہے ایک اچھ کافی ہے خالی اسرائیل کو بھیج دے تو خصہ ختم بغیر سور کے خالی سیٹی بھی لائے تو خصہ ختم کہہ رہے ہیں پانچ ہزار فرشتے آ رہے ہیں صحابہ اکرام اب پھر وجد میں محفیل سما بنی گئے وہاں پہ بس عزمتِ مصطفیٰ دیکھتے جانا جھومتے جانا شان میں میرالِ پندے صحابہ ہائے 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 مزے لوٹ رہے ہیں بس میدانِ بدر میں تبیت سے پھر اس کا دیکھ صحابی پولٹ کیا ہے یا رسول اللہ صرف پانچ ہزار حضرت عبو بکر ایک خاموش آپ کیا ایسی بول بول کہ اوپر کے پورے نیچے شفٹ کر لیتے کیا بولے آپ بس بس آپ نہیں چلیے اب اپنا کام کریے حضرت عبو بکر کی بات سنکے سب صحابہ خاموش بڑھے سردارِ صحابہ ہائے حضرت عبو بکر نے کہا بس خاموش تو پھر اب ہوا کیا حضور پاک علیہ السلام نے کہا صحابیوں وہ جو جھاڑ ہیں اس کی ٹہنیاں توڑ لو نہیں تو انہیں پریشان ہو جائیں گا کچھ بھی نہیں لے کہ ایسا کسا خودرائی نے ہمارے اوپر تہنیاں توڑ لو تہنیاں توڑ لے کہ صحابہ اکرام گئے کافروں کی طرف ابھی تہنی چلیچ نہیں گردن گر جاری نیچے پریشان ہو کیا ہے یہ کیا ہے ایک عجیب ایچ کام ہو رہا تہنی لگیچ نہیں انہیں گر گئی نیچے حضور والے صحابیوں وہ تمہاری تہنی نہیں چل رہی ہے فرشتے کی تلوار چل رہی ہے صحابہ اکرام بس اب مست جنگ چل رہی ہے زبردست زور و شور سے الحمدللہ ماحول بن گیا صحابہ اکرام اب جنگ میں لگ گئے حضور پھر پلٹے اب عظمت مصطفیٰ دیکھو دوستہ خوران سنا رہا ہوں دوستو جا کے بازو والے کو کل پکڑ کے پوچھو نقصبندی صاحب ایسا سنائے ہے کیا پٹھے شنو مولانا بولے ہے پوچھو پٹھے سے اب حضور پھر پلٹے پلٹ کے بولے اے اللہ میرے صحابہ نے کہا تو تو مولا پہلے ایک ہزار فرشتوں معصوموں کو بھیج دیا پھر کہا تو تین ہزار بھیجا پھر کہا تو پانچ ہزار بھیجا اے اللہ یہ وہ فرشتے جو کبھی آج تک کسی کا نہ ختل کیے نہ خون بہا ہے اے اللہ تو ان کو میرے صحابہ کی مدد کے لیے ختل کے لیے میدانِ بدر میں جہاد کرنے کے لیے اے اللہ تو نے ان کو بھیج دیا اے اللہ اگر میں تیرا محمد اگر تجھ سے کہوں تو میری مدد کے لیے کیا کرے گا میرے صحابہ کی مدد کے لیے دھولے فرشتوں کو بھیجایا میں میری مدد کے لیے کہوں تو کیا کہے گا خوران اٹھا کے دیکھو رب فرماتا ہے میرے مصطفیہ تو کہہ کہتو دیکھ انہی باہ کم میں بھی تیرے سا کو جاؤں گا میرے حبیب تُو کہہ کے تو دیکھ میرے مصطفیہ انہی معاکم میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا اللہ اللہ یہ ہے شان مصطفیہ میرے دوستو ان کا رب تو انہیں تنہا کب چھوڑا میرے بھائی ارے یہ بچپن میں جاتے تھے تو اللہ نے عبر ان کے اوپر لگایا بابا اٹھ گئے کسی کا باپ اٹھ جائے تو دنیا اسے یتیم کے نام سے کمزور نظر سے دیکھتی ہے رب کہتا ہے میرے حبیب کو کمزور نظر سے نہ دیکھنا کیونکہ یہ بابا کا پلنے والا نہیں یہ رب کا پالا ہوا ہے یہ بابا کا پالا ہوا نہیں یہ رب کا پالا ہوا ہے ارے جس کا استاز نہیں ہوتا ہے دنیا اس کو جو ہے گندی نظر سے دیکھتی ہے ایلیٹریٹ جاہل جیسے الفاظ یوز کرتی ہے امی جیسا لفظ یوز کرتی ہے کہا میرے بندو خبردار میرے مصطفیہ کا کوئی استاز نہ ہوئے یہ تمہارے بیچ میں استاز نہ ہوگا مگر میرے حبیب کی شان یہ ہے الرحمن اللہ من القرآن میرا مصطفیہ پڑھتا ہے تو رحمان پڑھاتا ہے میں نے اپنے حبیب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہر جگہ میرا حبیب میرے ساتھ ہے اور میں اپنے حبیب کے ساتھ میں اپنے حبیب کے ساتھ لا الہ اللہ میں ہوں محمد الرسول کو تنہا نہیں چھوڑا ازان میں اشہدو لا الہ اللہ میں ہوں اشہدو انہا محمد الرسول اللہ میں ہوں ازان میں بھی میں نے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا نماز میں الحمدللہ رب العالمین میں ہوں السلام علیکہ ایوہ النبی میرا مصطفیہ ہوئے میں نے نماز میں بھی حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا قرآن میں قل ہو اس لئے اے سنیوں اے عاشقوں اے مسلمانوں اللہ کے واسطے دنیا میں تم کہاں جانا ہے جاؤ کیا کرنا ہے کرو جا کے چاند پہ بیٹھو تمہاری مرضی انجینئر بنو ڈاکٹر بنو عرب پتی بنو کھرپتی بنو امریکہ کو جاؤ لنڈن جاؤ جہاں جانا جاتے ہو کمانے جاؤ کیا کرنا چاہتے ہو کارو مار کرو حلال جائز کی بات کر رہا ہوں کیا کرنا ہے کرو لیکن خدا کی خسم عاشق رسول ضرور بنو دنیا کے کہیں بھی خطے میں رہو آپ لیکن غلام مصطفیٰ بن کے رہو دنیا میں کیا کمانا ہے آپ کو اللہ نے کمانے کے سیکڑ زرائے آپ کو دیا ہے کمائیے عرب پتی کھرپتی بنی حلال کمان کے مگر ساتھ میں غلام مصطفیٰ ضرور بن کیونکہ سب کچھ بن گئے غلام مصطفیٰ نہیں بنے تو سب کچھ بن کے بھی کچھ بھی نہیں بنے اور کچھ بھی نہیں بنے مگر غلام مصطفیٰ بن گئے تو کچھ نہیں بن کے بھی سب کچھ بن گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ بے شہد شاد مدینہ سلا تُوہ السلا مومینوں پڑھتے رہوں تم اپنے آخاں پر ضرور مومینوں پڑھتے رہوں تم اپنے آخاں پر ضرور قول ہے فردوں کا بحظیفہ صلات و صلات شلیرطوں کا بحظیفہ صلات و صلات احسان شہد شاہ مدینہ اصلا تو اصلا جب فرشدیں قبر میں جل بات دکھائیں آپ کا جب فرشدیں قبر میں جل بات دکھائیں آپ کا زمان پر پیار آقا اصلا تو اصلا زمان پر پیار آقا اصلا تو اصلا شہد شاہِ مدینہ اصلا تو اصلا میں ہو سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں ہو سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلا تو اصلا اصلا میرا لاشا بھی کہے گا اصلا تو اصلا 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 عارق یا رسول اللہ عبدال تشریح العلاق فرد بھی اتنا سوالا نرچگ مدار اوڑا تشریح العلاق فرد بھی اتنا یا حریف سلام علیکہ یا حریف سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی